پیشوہ مقرر سے بہترین اور مارکت الارہ تخریر تھی اور آج جیسا آپ نے کہا کہ موجزات کی ایک ایسی فیرست ہے کہ اگر دن اور رات کئی دن تک اگر ہم بولتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے کئی موجزات ہیں مہدیہ مہد علیہ السلام کا دیکھنا بھی موجزہ ہے آپ کا چلنا بھی موجزہ ہے پھر نہ بھی بات کرنا ہر چیز مہدیہ مہد علیہ السلام کی ایک موجزہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی فیرست ہے اب اس میں سے آپ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر ہم اس مجلس کو اقتدام پر پہنچائیں گے مہدرم سامائن ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ جس کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ اللہ کے کتنے مقرب بندے ہیں مہدیہ مہد علیہ السلام جو اللہ کے خلیفہ ہیں اور پروردگار علم نے آپ کو جو بھیجا وہ کتنی بڑی ہستی ہے آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے موجزہ کی فیرست میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ جس وقت بندگیمیاں شایخ انمیر صدیق علیہ سید شہدہ کی ملاقات مہدیہ مہد علیہ السلام سے ہوتی ہے پہلی ملاقات ہوئی اور اس میں سیرت کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بندگیمیاں کو پروردگار علم نے پہلی ہی ملاقات میں اپنا دیدار کرایا اور اس کے بعد جب بندگیمیاں شایخ انمیر صدیق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی دیدار میں منمک ہو گئے جذبے میں چلے گئے اور جب آپ کو بیدار کیا گیا تو مہدیہ مہد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی سید خنیر تم نے کیا دیکھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ سب بھائیوں کو بتاؤ اب اس پر آپ غور کیجئے بندگیمیاں شایخ انمیر صدیق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہدیہ مہد علیہ السلام کو دیکھ کر خدا کی یاد میں منمک ہو گئے خدا کے دیدار میں منمک ہو گئے مستقر ہو گئے دیدار خدا میں اب ایسی حالت میں بندگیمیاں فرماتے ہیں ابھی بھائیوں کو بتانے سے پہلے ہوا کیا تھا یہ بھی سن لیجئے کیونکہ بندگیمیاں شایخ انمیر صدیق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہدیہ مہد علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں تو بندگیمیاں فرماتے ہیں کہ مجھے رب العالمین کے حضور میں پیش کیا گیا تھا اور میرے سر کو پروردگار عالم نے اپنے بے نیاز ہاتھوں سے جدا کیا تھا اور میرے سر کو اللہ نے خبول کیا تھا جب سو سروں کی بات آئی بندے نے سو سر کے بات کہی تو اللہ نے اس کو بھی خبول فرمایا تھا یہ ایک بہت بڑی فیرز تھے مگر یہ سب معاملہ ہوا کہاں تھا رب العالمین کے سامنے ہوا رب العالمین جو عرش استواء ہے عرش پر خائم ہے وہاں پر یہ معاملہ ہوا بندگیمیاں جو ہے امامانہ کے سامنے ہیں اور ایسے میں بندگیمیاں فرماتے ہیں مجھے خدا کے حضور میں پیش کیا گیا اور یہ سب کچھ معاملہ ہوا تھا تو آپ جب مہدی امام علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے بندگیمیاں سے کہا کہ بھائی صحت خنمیر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا بھائیوں کو بتاؤ تو بندگیمیاں کیا جملہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو موجزہ ہے یہ جو مقام مہدی ہے اس کو سمجھنا چاہیے بندگیمیاں اور خدا کے درمیان میں معاملہ ہوا تھا تین نمازیں گزری اثر مغرب اور عشان کی نمازیں ہو گئی بندگیمیاں مستقرخ ہے اسی جو ہے عالم میں نماز بھی ادا کرتے ہیں تو آپ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہوا اور یہ معاملہ جب تک چل رہا تھا ادھر دائرے میں بیانِ خوران بھی ہوا امامانہ مہدی امام علیہ السلام بیانِ خوران بھی کرتے ہیں اثر کی نماز بھی پڑھاتے ہیں مغرب کی نماز بھی پڑھاتے ہیں عشان کی نماز بھی پڑھاتے ہیں امامانہ مہدی امام علیہ السلام سب کے ساتھ ہے مگر معاملہ ادھر اس وقت میں بندگیمیاں اور خدا کے پاس جو ہو رہا تھا وہ بندگیمیاں اور خدا کے درمیانی واقعہ تھا مگر جب مہدی امام علیہ السلام نے کہا کہ بھائی سید خنمیر تم جو ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا سب کو بتاؤ تو بندگیمیاں کیا فرماتے ہیں غور کیجئے یہ مخام مہدی امام علیہ السلام کو سمجھئے بندگیمیاں فرماتے ہیں کہ خندکار پہ ظاہر ہے معاملہ تو بندگیمیاں اور خدا کے درمیان ہوا عرش پہ ہوا مگر یہاں بندگیمیاں فرما رہے ہیں کہ خندکار پہ سب ظاہر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ امامانہ سب کے درمیان میں رہ کر سب سے بات کرتے ہوئے بیان خوران کرتے ہوئے کچھ بھی دیکھ رہے تھے جو بندگیمیاں کے ساتھ ہو رہا تھا مخام مہدی امام علیہ السلام کو سمجھئے مہدی امام علیہ السلام کی اس بات کو بندگیمیاں کیا فرماتے ہیں کہ خندکار پہ سب ظاہر ہے تو پھر جو ہے مہدی امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تم جو کہتے ہو سچ ہے لیکن بھائیوں کو بھی اطلاع کرو تو یہ جو موجزہ ہے مہدی امام علیہ السلام کا اس کو سمجھنا چاہئے اور دوسرا جو موجزہ ہے مہدی امام علیہ السلام کی موجزات کی فیرس میں یہ بہت ہی خاص ہے یاد رکھئے کہ دیدارِ خدا بہت بڑی نعمت ہے دیدارِ خدا بہت بڑی نعمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی جب بات آئی محمد رسول اللہ کی نبوت کی جب بات آتی ہے تو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو پرودگارِ عالم نے میراج پر بلایا اور پھر عرش پر چڑھنے کا آپ کو حکم دیا عرش پر جب آپ چڑھے تو یاد رکھئے جب ہم کسی چیز پر چڑھتے ہیں اپنے خدموں کے ساتھ جب چڑھتے ہیں تو وہ چیز فرش بن جاتی ہے جس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ زمین ہمارے لئے فرش ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیدار کے لئے آسمانوں پہ گئے تو آپ عرش پر چڑھے تو عرش آپ کے لئے فرش بن گیا اور آپ اوپر جا کر جو اللہ کا دیدار کیے تو عرش کو آپ نے فرش بنا دیا اور جب ولایت محمدی کی بات آئی مہدی مہد علیہ السلام کو اللہ نے جو ولایت محمدی دے کر بھیجا تو آپ نے دنیا میں خدا کا دیدار کرا کہ فرش کو عرش بنا دلا آپ نے بتایا کہ دیکھو پروردگار علم صرف آسمانوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ نور السماواتی ورس وہ ہر طرف ہے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مہدی مہد علیہ السلام نے لوگوں کو اندر جو ہے دیدار خدا کو عام کر کے آپ نے فرش کو عرش بنا دلا مہدی مہد علیہ السلام کی موجزات کے ایک بہت بڑی فیرست ہے مہترم صامعین اسی موجزات کی فیرست کو ہر میدوی جاننا ضروری ہے تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی کتنی مخرب ہستی ہے اور وہ کس طرح خدا کو دیکھتے اور دکھاتے تھے مہترم صامعین اللہ سے اس بات پر دعا کرتے ہوئے ہم اس سنوان کو ختم کرتے ہیں کہ یارب العالمین جہاں ہم کو مہدی مہد علیہ السلام کا صدقہ خوار بنایا ہے جہاں ہم کو مہدی مہد علیہ السلام کے پاس ان کے صدقہ کھانے والا ہم کو بنایا ہے ان کے صدقے و تفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے خاص خدل سے اپنے خاص دیدار عطا فرما یا فقیر